آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں ملکہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے ملکہ کس زبان کا لفظ ہے ملکہ کے معنی کیا ہے ملکہ نام کا مطلب کیا ہے ملکہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے ملکہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں ملکہ ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے ملکہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا ملکہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملکہ عربی سبان کا لفظ ہے ملکہ کے معنی اور ملکہ نام کا مطلب ہے بادشاہ کی بیوی رانی ملکہ میں چار حروف ہیں میم لام کاف ہے یہ انگلیش میں ملکہ لکھا ہوا ہے یہ ہنڈی میں ملکہ لکھا ہوا ہے ملکہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے کی بورڈ کے در یہ جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹیش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ملکہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد کاف کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹیش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح ملکہ لکھا ہوا آ جائے گا ملکہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاوٹ لیٹر کی پہچان ملکہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک میم نمبر دو لام نمبر تین کاف نمبر چار ہے یہ ان لیٹرز کے نام ہے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے میم یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں لام یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر سے ہیں جب ان کو ہم ملا کے لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر فل لکھے جائیں گے اور کچھ لیٹر شورٹ لکھے جائیں گے جیسے میم یہ شورٹ لکھا جائے گا لام یہ شورٹ لکھا جائے گا کاف یہ شورٹ لکھا جائے گا ہے یہ بھی شارٹ لکھا جائے گا تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا میم اسی میں یہ جوڑ دیا لام پھر اسی میں جوڑ دیا کاف پھر آخر میں یہ جوڑ دیا ہے یہ کیا ہو گیا ملکہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروپ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ